بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فارور پبلک سکول ای لرننگ جماعت پنجم میں خوش آمدی پیارے بچوں میں آپ کی سلامیات کی ٹیچر ہی نالائی ہوں آج سبق نمبر دو حفظ قرآن کا حصہ دوم جس میں ہم کتاب میں دیئے گئے مش اور کوپی پر کیے جانے والے کام کے بارے میں بتائیں گے جی تو پیارے بچوں اب سب سے پہلے اپنی کوپی کو لے پیج ریڈی کرنا سٹارٹ کریں مارجن لائن لگائے بچے اوپر نمبر شمار لکھیں مضمون اسلامیات گھر کا کام کیونکہ بچے یہ کام آپ لوگ گھر میں کھر رہے ہیں تو آپ لکھیں گے گھر کا کام اور پھر مورخہ لکھیں بچے اب سب سے فرس لائن پہ لکھیں سبق نمبر دو سبق نمبر دو لکھیں اس کو انڈر لائن کریں بچے پھر درمیان میں لکھیں نکس لائن پہ حفظ قرآن حفظ قرآن لکھیں بچے اس کو انڈر لائن کریں پھر لائن چھوڑ کر بچے سٹارٹ میں لکھیں فیرست فیرست لکھ کر انڈر لائن کریں بچے اس کو بھی پھر لائن چھوڑ کر بچے کام سٹارٹ کریں نمبر ایک لکھیں خالی جگہ پر کریں پانچ پھر لائن چھوڑ کر لکھیں نمبر دو مختصر سوالات جوابات پانچ بچے فینشنگ لائن درو کریں اور نیکسٹ پیچ پر جائے جی تو پیارے بچوں اب نیکسٹ پیچ پر آتے ہی سب سے پہلے مارجن لائن ڈرو کرے بچے اس کے بعد نمبر شمار لکھے مضمون اسلامیات گھر کا کام اور مورخہ اب بچے فرس لائن سے کام سٹارٹ کرے اور لکھے سوال نمبر ایک خالی جگہ پر کرے اب بچے لائن چھوڑ کر کام سٹارٹ کرے نمبر ایک کے سامنے لکھے آیت الکرسی ڈیش پارے میں ہے بچے ڈیش میں لکھے تیسرے لائن چھوڑ کر نمبر دو لکھے قرآن کریم میں کل ڈیش سورتے ہیں بچے ڈیش میں لکھے ایک سو چودہ اب لائن چھوڑ کر نمبر تین لکھے سورے نسا ڈیش پارے میں شروع ہوتی ہے بچے ڈیش میں لکھے چوتے نمبر چھار لکھے چھٹے پارے کے شروع میں لبز ڈیش لکھا گیا ہے بچے ڈیش میں لکھے لائو حبو اب اچھے لائن چھوڑ کر نمبر پانچ لکھے قرآن کریم کو صحیح تلفز کے ساتھ پڑھنے کے علم کو ڈیش کہتے ہیں بچے ڈیش میں لکھے تجوید اب اچھے فنشنگ لائن ڈرو کرے اور نیکسٹ پیچ پر جائے اب اچھے نیکسٹ پیچ پر آتے ہی سب سے پہلے پیج ریڈی کرے مارجن لائن ڈرو کرے اوپر ڈیٹ وغیرہ منشن کرے اب بچے فرس لائن میں لکھے مختصر سوالات جوابات پانچ بچے انڈر لائن کرے اس کو پھر لائن چھوڑ کر سوال نمبر ایک سٹارٹ کرے قرآن کریم کے ایک پارے میں کتنے حصے ہوتے ہیں بچے اب لائن چھوڑ کر جواب لکھیں قرآن کریم کے ایک پارے میں چار حصے ہوتے ہیں بچے پھر فنشنگ لائن ڈرو کرے اور اسی پیچ پر سوال نمبر دو بھی لکھیں سوال نمبر دو ہے سورے نسا میں آیات کی تعداد کتنی ہے بچے جواب لکھیں لائن چھوڑ کر جواب لکھیں سورے نسا میں آیات کی تعداد ایک سو چھی اتر ہے فنشنگ لائن ڈرو کرے بچے اور نیکسٹ پیچ پر جائے جی تو پیارے بچو اب نیکسٹ پیچ پر سوال نمبر تین لکھیں سورے آل امران کی کتنی آیات ہیں اور بچے پر لائن بھی چھوڑ کر جواب لکھنا سٹارٹ کرے سورے آل امران کی دو سو آیات ہیں بچے فنشنگ لائن ڈرو کرے اس کے بعد اور اسی پیچ پر سوال نمبر چار بھی لکھیں لائن چھوڑ کر سورے المائدہ میں کل کتنے رکو ہیں اور بچے پر لائن چھوڑ کر اسی طرح جواب لکھنا سٹارٹ کرے سورے المائدہ میں کل سولہ رکو ہیں بچے فنشنگ لائن ڈرو کرے اور اب نیکسٹ پیچ پر سوال نمبر پانچ لکھے بچے نیکسٹ پیچ کو ریڈی کرے شاباز مارجن لائن ڈرو کرے نمبر شمار مضمون اسلامیات گھر کا کام اور مورخہ بچے اب لائن چھوڑ کر سوال نمبر پانچ لکھے پانچوے پارے میں کتنے رکو ہیں بچے کوشن مارک لگائے اور پھر لائن چھوڑ کر جواب لکھے پانچوے پارے میں سترہ رکو ہیں بچے پنشنگ لائن ڈرو کرے جی تو پیارے بچوں یہ ہماری سبق نمبر دو حفظ قرآن کا حصہ دوم ہے جس میں ہم نے کتاب میں دیئے گئے مرشق اور کوپی پر کیے جانے والے کام کے بارے میں بتایا امید ہے بچوں آپ کو اچھی طرح سے سمجھ آئی ہوگی بچے سبق نمبر تین تک کے لئے اجازت دے گھروں میں رہے محفوظ رہے اللہ حافظ